اسلام علیکم کوکنگ آٹھ کی درانیا میں ہم آپ کو کرتے ہیں ویلکم تو آج ہم اپنے پیارے سے کچن میں بنانے جا رہے ہیں کوکنٹ کے لڈود جو کہ بہت جھڑپٹ بنتے ہیں بہت سیمپل بہت آم سے اس کے انگریڈنز ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو سب سے پہلے چاہیے ہوگا وہ ہے ایک کپ کوکنٹ پاؤڈر ہاف کپ چینی، ہاف کپ دودھ اور ایک چمچ دیسی گھی نوٹ اس میں صرف دیسی گھی یا پھر بٹر ڈالے گا اویل آپ یوز نہیں کر سکتے سب سے پہلے ہم نے رکھا اپنا پین چولے پہ اور پین آپ نے ایسا رکھنا جس کا جو تلا ہے وہ تھوڑا موٹا ہو تاکہ کوکنٹ جو ہے پاؤڈر وہ اس کے بیچ پہ نہ چپکے جلے بھی نہ کیونکہ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے بہت لائٹھا آج پہ بہت پیار کے ساتھ اس کو ہم نے کرنا ہے کوک یہ ایک چمچ میں نے ڈالا ہے اس میں دیسی گھی صرف ایک چمچ اس سے زیادہ ہمیں گھی کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے ڈالا ہے پین میں بہت لائٹ بہت میڈیم آج پہ اس کو ہم نے کرنا ہے کوک یہ دیکھیں جیسے گھی ملٹ ہوتا ہے تو اس میں میں ڈالتی ہوں ناریل پاؤڈر ناریل آپ کو کسی بھی کریانے کی دکان سے ایزیلی مل جائے گا یہ بہت ہی مزے کی بہت ہی سوفٹ اس کے لڈو بنتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں خود بھی کھائیں اور اپنے فرینڈز میں بھی شیئر کریں یہ دیکھیں جی ہمارا گھی ہو چکا ہے میٹ ٹھیک ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم کوکنٹ پاؤڈر ایک کپ کوکنٹ پاؤڈر یہ دیکھیں یہ بہت مزے کے بننے والے چھٹ پرسی مٹھائی ہے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے تب تک جب تک یہ بلکل خوشبودار نہ ہو جائے الگ الگ سے اس کا ذرے نہ ہوں چمچ مسلسل چلانا ہے تاکہ ہمارے پین میں کوکنٹ نہ چھپکے یہ دیکھیں جی اس کو پیار سے دھیمی آج پیس کو ہم نے بنانا ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جو سبسکرائبر کے طرح ہم تک پہنچتا ہے یہ دیکھیں جی اس کو میں نے کیا ہے اچھی طرح سے کوک دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے یہ دیکھیں جی کیونکہ اس میں کچھ بھی پکنے والا نہیں ہے کیا ہم نے جس کو پکانا ہے یا کچھ کرنا ہے صرف اس کی خوشبو آنے تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح یہ کوک ہو چکا ہے میں اپنی ویڈیو سکپ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت سوفٹ بہت نازک سے لڈو ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ آپ میرا پروسس پالو کرتے کرتے اگے پیچھے ہو جائیں اور آپ کے لڈو نہ اچھے بنیں اس سٹیج پہ ہم ڈالیں گے ہاپ کپ دودھ یہ روم ٹیمپریچر پہ رکھا ہوا دودھ ہے یہ میں نے اس میں ڈالا اور ساتھ ہی اس میں چمچ ہلانا ہے چمچ مسلسل ہلے گا نہیں تو یہ جلنے کا خطرہ ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کرنا اب یہ دیکھیں بلکل کمبائن ہو چکا ہے یہ ہم نے تب تک بنانا دو سے تین منٹ جب تک یہ بلکل سے دردرہ نہ ہو جائے یہ دیکھیں بھائی آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ کٹھا ہو گا بھائی تو ہم نے اس کو اچھے سے کک کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے بنایا اچھا سا دو سے تین منٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہو چکا ہے جیسی مجھے اس کی فارم چاہیے تھی یہ بلکل ویسا ہی ہو گیا ہے اس میں اچھی طرح ہم نے چمچ لانا ہے یہ دیکھیں یہاں رکھیں کہ کوکنٹ پاوڈر آپ کا پین میں نہ چپکے جلے نہیں ورنہ اس کی وہ شیپ اور وہ لک نہیں آئے گی جو ہم چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اب ہمارا کوکنٹ پاوڈر بلکل اچھے سے پک چکا ہے خوشبو آنے لگ گئی ہے ماشاءاللہ سے کچھر میں بہت پیارا اور بہت اچھا اس کا آرومہ ہے یہ دیکھیں ان سٹیج پر ہم ڈانیں گے اس میں ہاپ کپ چینی بہت سیمپل سی اس کی ریسپی ہے ایک کپ کوکنٹ پاوڈر ہاپ کپ دودھ اور ہاپ کپی اس میں جائے گی چینی چینی اس میں ڈال کے ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک چینی اپنا پانی نہ چھوڑ دے اور چینی کا پانی جو ہے وہ کوکنٹ پاوڈر جلس نہ کر لے اس ٹائم تک ہم نے اس کو مسلسل لگاتا ہے چلاتے ہوئے چمچ چلاتے ہوئے پکانا ہے آپ بھی ٹرائے کریں بہت مزی کی بننے والی اور جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے یہ ریسپی یہ دیکھیں چینی نے اپنا پانی ریلیز کر دیا ہے یہ ہم نے بنانا ہے اچھے سے چمچ ہلاتے ہوئے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہے میں اگین کہہ رہا ہوں لائک کمنڈ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں یہ ہم بنا رہے ہیں آج اپنے کچن میں کوکنٹ لڈو یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو نظر آ گیا ہے اب یہ بکھراوہ نہیں ہے کمبائن ہونا شروع ہو چکا ہے جیسے یہ کمبائن ہو تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو ہے مکسیر وہ بلکل ریڈی ہے ابھی ایک سے دو منٹ ہم اس کو اور اچھا سا کوک کریں گے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل یہ دیکھیں کمبائن ہونا شروع ہو گیا اس نے پین چھوڑ دیا ہے اس کو تھنڈا ہونے سے پہلے پہلے ہم نے اس کو باز کی شکل دینی ہے کیونکہ اگر تھنڈا ہو گیا کیونکہ چینی ڈلی ہوئے تو یہ سٹکی ہو جائے گا تو اسے باز اچھے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کمبائن ہو چکا ہے ویسا ہی جیسا ہمیں چاہیے تھا یہ دیکھیں جی اب ہم نے کر دیا چھوڑے کو بن اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو اب میں اس کو بنا رہی ہوں اس کے لڈو لڈو کی وہی شیپ رکھیں جو آپ کو پساند ہو آپ کی مرضی ہے بڑا کرنا چاہیں تو اب بڑے لڈو کی شیپ بنائیں چھوٹا بنانا چاہتے ہیں چھوٹا لیکن یہ درمیانہ ہو تو زیادہ اچھا ہے اور اس کو بنانے کے لئے کسی چیز کے آپ کو ضرورت نہیں ہے نہ ہی گھی کی اور نہ ہی بٹر کی یہ جو ہم نے گھیر ڈال ہے وہ ہی ہے اسی میں سے آرام سے لڈو ہمارے بن جائیں گے یہ دیکھیں بنا کے میں رکھی ہوں لڈو بنا کے ساتھ ہی آپ کوکونٹ پاورڈر میں اس کو رول کر دے جائیں یہ بہت مزے کی مٹھائی ہے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسپیز بساند آتی ہیں تو مجھے لازمی فیڈبیک دے یہ دیکھیں ماشاندہ سے اس کی شکل بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے گئے اور آپ جو بھی بنائیں مل بانٹ کے کھائیں اچھا لگتا ہے پیار بڑتا ہے اس سے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں جیئے یہ میں نے سارے لڈو بنا لیا ہے پیار سے اس کو ہلکی ہاتھ سے ہم نے اس کو رول کرنا ہے یہ دیکھیں کوکونٹ کی اچھی طرح اس کی لیئرنگ کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاندہ سے ڈیش آؤٹ ہو گیا ہے انجوئے کریں خود بھی کھائیں اپنے فرنس میں بھی شیئر کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی